اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو کوکنگ میک کیسے ہیں ہم سب لوگ خوبصوک انشاءاللہ سب خیر خیریت سے ہوں گے مزید میں ہوں گے اللہ سے دعا اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظمان میں اپنے دامانی رحمت میں رکھے تو جناب آج میں نے چیکن ریشہ کباب ریڈی کیے ہیں تو اس کو ضرور ٹرائے کر کے دیکھے گا انشاءاللہ آپ کو مزا آئے گا چلیے چل کے دیکھتے ہیں کہ ہمارے چیکن ریشہ کباب کس طرح سے بن رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں چیزیں آپ دیکھیں اس میں اوٹ کر لیں ساری تقریبا وہی چیزیں اس میں پڑھیں گی ہیں جو ہم شامی کباب کے مسائلے میں ڈالتے ہیں میں نے ایک میلیم سائز کی پیاز لے لی تھی اس کو میں نے رکھلی کاٹ لیا ہے دو تیز پتے ہیں ایک پوتی ہمارے پاس لسن کی ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ہول گرا مسائلہ کالی مرچ کالی مرچ کالی مرچ اس کی نسبت ہم اس میں تھوڑی زہدہ ڈالیں گے لونگیں ہیں چھوٹی لائچی بڑی لائچی تارچینی اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ مرچ یہ ہم نے آٹھ دس ڈال دی ہیں بس اب ہم نے کچھ نہیں کرنا اس پہ پہلے یہ دیکھیں دال بگا دی تھی ڈیڑھ کپ دال جس کو میں نے بگایا تھا بس میں اب یہ اس میں ڈالوں گی اس کے بعد جب ایک پیس ہے چیکن کا ایک پیس ہے اس کو ہم نے کٹی کرنی ہے اور اس کے بعد پہلے ہم دال ڈالیں گے اور اس کے بعد پہلے ہم اس کو بچھا دیں گے اس میں ہم نے تھوڑا سا اوہل ڈالنا ہے پہلے تو چلے جانا اب یہ دیکھ لیا دال میں ڈال دی لماک میں نے بھی نہیں اور آپ یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے یہ لمبے لمبے پیس کر کے پھر اس کو جب ہم اسے کریں گے فوق سے اس کی ریشے تو بڑے آرام سے ہو جائیں گے اس لئے میں نے اس طرح کے لمبے لمبے پیس کر دیا ہے چیکن کے ٹھیک اب بس ہم ابھی اس کو ٹھک کے رکھیں گے جیسے ہی یہ تھوڑا سے گلے گا تو چیکن کے پیسز نکال کے ہم وہ اس کو جو ہے نا فوق سے ریشہ کر دیں گے اور دال جو ہے اس کو ہم محشر سے اچھی طرح سے محشر کریں گے وہ میں پھر آپ کو ساتھ دکھا بھی دوں گی دیکھ لیجئے یہ ہو گئے بس میں اب اس کو نکال گئی ہوں اور یہ ٹیبل سپون بھر کے میں اس میں نمک ڈالوں گے باقی نمک جو ہے وہ اپنے ٹیسٹ کے بارڈنگ ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کمزابہ چاہیں تو کر سکتے ہیں بس میں یہ سارے نکال کے اور اس کے بعد میں اس کو آپ کو اس سے کر کے بکھاتی ہوں ابھی چلیں دیکھ لیں یہ میں اس کو اس طرح سے کر کے میں اس کے ریشے بنا رہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں بس پھر ابھی دال گھوٹوں گے اور یہ سب اس میں ڈال کے مکس کریں گے اور مسالہ میرا جو ڈالنا ہے وہ ڈالنا ہے یہ دیکھیں بس بہت زیادہ بھی نیو کرنے ایسے ہوں کہ بس ریشے ریشے ہو جائے چلیں یہ آپ دیکھ لیں یہ دو ٹیبلی سپون جو ہے میرے پاس ان کو بھی ڈرائے روست کیا جائے گا یہ ایک ٹیبلی سپون زیرا ہے اس کو وائٹ زیرا ہے اس کو بھی ہم ڈرائے روست کریں گے اور یہ میرے پاس جو ہے کورینڈر پاورڈر ہے ون ٹی سپون اور یہ جو میرے پاس ہے یہ بھی ون ٹی سپون جو ہے کورینڈر سیٹس ہیں کورینڈر سیٹس زیرا ان کو ہم ڈرائے روست کریں گے ٹھیک ہے واقعی گرین مسالہ ہے وہ میں آپ کو ساب دکھاتی جاتی ہوں جیسے ڈالوں گی اس میں تھوڑا سا گرین پیاز ہیں گرین چلیز ہیں جو مطلب بلتی ہیں اور بدینہ ہے دھنیا ہے ٹھیک ہے بس یہ چیزیں ہیں بس یہ کر کے پھر میں آپ کو بکھا لیوں چلیے جناب یہ دیکھ لیجئے یہ میں نے اس میں ایک انڈہ بھی ڈال دیا ہے جو مسالہ پیسا تھا وہ یہ ڈلا ہوئے سارا اور دال کو دیکھیں میں نے اس طرح سے سارا جو ہے نا چوپر کی میرے سوری وہ میشر کی مدد سے میش کر دیا تھا اچھا جناب یہ دیکھیں میرے پاس ٹیکن اس کو میں نے ریشہ ریشہ کر دیا ہے ٹھیک ہے اور یہ تمام گرین مسالہ ہے اس میں دیکھیں تھوڑی سی گرین پیاز ہے اری مرچے ہیں یہ دھنیا تو دینا ہے اچھا اگر آپ اس کو لانگ ٹائم کے لیے رکھنا چاہتے ہیں میں نے تو تھوڑے ہی بنائے ہیں لیکن اگر آپ زیادہ دیر اس کو رکھنا چاہتے ہیں تو اس میں جو ہے تھوڑی سی نا ٹارٹری ڈال لیں ٹھیک ہے دو پنچ کے قریب چلیں میں اس کو ملا کے اس کے کباب بناتی ہوں پھر میں آپ کو دکھاتے ہیں چلیں دھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ میرے کباب جو ہے میں نے بنا لیا تھے اس طرح سے ٹھیک ہے اب میں ان کو جو ہے فرائی کرنے لگی ہوں آپ کے سامنے میں دیکھیں اس میں ڈال دیا ہے اگر آئے اب ہن بائی ون ہم اس میں ڈالتے جائیں گے چلیں یہ میں ٹرائی کرتی ہوں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں ٹھیک ہے ٹرائی کرتی جاتی ہوں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں چلیں جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جناب ہمارے کباب ریڈی کنڈیشن میں آگئے ہیں ہوپفولی کہ انشاءاللہ ہی آپ کو پسند آئیں گے ضرور میری ریسپی سے بھی ان کو ٹرائی کر کے دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو مزا جائے گا اچھا جناب جو میرے چینل پہ نہیں ہیں ان سے میں کہوں گی میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے اور بیل آئیکن ضرور پریس کیا کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائیں اور جناب میری ریسپی کو لائک اور بھی شیئر بھی دیا کیجئے کامٹ باکس میں مجھے کامٹ بھی کیا کیجئے تو انشاءاللہ پھر کسی اور اچھے سے کانٹینٹ میں آپ سے ملقات ہوتی ہیں دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ مجھے ضرور یاد رکھئے گا مجھے ضرور یاد رکھئے گا مجھے ضرور یاد رکھئے گا مجھے ضرور یاد رکھئے گا